بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا میرے سبان علی حسین سکائی میوز کے ساتھ ایک بار پھر سے آدم آج سترہ اپریل ہے اور سپیم کورٹ آف پاکستان کی جو ڈائریکشن تھی جو ہدایات تھی جو احکامات تھے جو آرڈر جاری کیا گیا تھا کس کو گورنر سٹیٹ بینک کو کہ آپ نے برائے راست ڈائریکٹلی اسی پی کو یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پنجاب اور کے پی الیکشن کے لیے جو فنڈ جاری کرنے وہ آپ نے کرنے بیس ارب جو آپ نے جاری کرنا ہے وہ ہم آپ کو آرڈرز دیر دے رہے ہیں احکامات دے رہے ہیں کہ آپ نے ستارہ اپریل تک ہر حالت میں اور کیا کہتے ہیں فنڈ جاری کرنا ہے تاکہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ اپنے انتظامات کر سکے الیکشن کروانے کی تیاری کر سکے اور جو کچھ بھی اس نے کرنا ہے وہ ان فنڈ کو بروے کار لاتے ہوئے کرے مگر حکومت کی ڈٹائی اپنے اروج پر ہے مراسلہ حکومت نے کیا کیا اس کی اوپر بھی بات کروں گا اور جو گورنر سٹیٹ بینک ہے یا جو سٹیٹ بینک کے افیشیلز تھے ان کو آج کس قسم کی دھمکیاں سننی پڑی اور پھر وزارت خزانہ جو ہے اس کے جو افیشیلز ہیں یعنی کہ جو بیروگریٹس ہیں ان کو کیا دھمکیاں سننی پڑی ایک ٹوپی ڈراما کیا گیا آج ایک کومیٹی بلائی گئی اور سٹیننگ کومیٹی جسے کہتے ہیں پرائر اے فائنانس منسٹری اس میں جو عرقین شامل تھے ان کو دھمکیاں بھی دی گئیں اور حکومت کے جو عرقین شامل تھے انہوں نے اپنی سکندر اعظم والی وہ کہتے ہیں طرلا قائم کرنے کی کوشش کی یہ ساری چیزیں آج ہوئی ہیں لیکن ایک جو مین چیز ہے اس کی اوپر بات نہیں ہوئی ہے اور اس کا ابھی تک انکار کیا جا رہا ہے کہ فنڈ جاری نہیں ہوئے جو رکن سپریم کوٹ آف پاکستان نے کہا ہے وہ ابھی تک جاری نہیں ہوئی اس کی اوپر بات کرتا ہوں مگر میں تھوڑی سی بات پہلے آپ کو بتا دوں کہ عمران صاحب آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ڈویجنل بینچ کے سامنے اور ڈویجنل بینچ کے سامنے انہوں نے اس طرح کی ہے درخوافت کی ہے کہ یہ جو چھوٹیاں ہالیڈیز آ رہی ہیں عید کی اس میں ہمیں یہ خدشات ہیں کہ حکومت کو کریک ڈاؤن کرے گی آہ زمان پارک کی اوپر کوئی اٹیک کرنے کی کوشش کرے گی آہ پولیس کوئی اس طرح کی حرکت کر سکتی ہے کوئی خفیہ انہوں نے مقدمہ بنایا جو اچانک عید والے دن ہی یہ ڈکال کے لئے ہیں تو یہ جو چیز ہے اس کو روکنے کے لئے یہ جو دوبارہ کوئی انتشار کی یہ پولیسی بنائے گئے تھے یا جو لندن پلان کا حصہ ان کا تو اس طرح کی جو یہ دوبارہ حرکت کرنا چاہتے ہیں ہمیں جو ذرائع سے اطلاعات آ رہی ہیں اس کے لئے کوئی آرڈر جاری کیا جائے جو سپریم کورٹ سوری لاہور ہائی کورٹ کے جب ڈویجنل بیچ تھا اس نے یہ معاملہ فل کورٹ کو بیجا ہے اور آج ہی کی ڈیٹ میں اس کی سماعت کے لئے درخواست بھی کی ہے اب دیکھیں کہ امران خان صاحب کیا آگے کیا ریلیش ملتا ہے کوئی آرڈر جاری ہوتا ہے یا جو حکومت اپنی پلاننگ کر کے بیٹھی ہے جو شیر اپنا شکار کرنے کے لئے بیٹھا ہے اور وہ کس طریقے سے شکار کرتا ہے ٹائگر کا یا ٹائگر جو ہے وہ کس طریقے سے اپنا کہہ کہتے ہیں بچاؤ کرتا ہے مگر یہ تو آنے والا آپ کو بتائے گا کہ عید پہ کیا سرپرائز امران خان صاحب دیتے ہیں اور کیا سرپرائز پھر حکومت دیتی ہے یہ چیز ایک سائٹ پہ مین چیز کی اوپر آتے ہیں ستارہ اپریل آج فرد جاری کرنے تھے مگر نہیں کیے گئے کیوں نہیں کیے گئے اس کی اوپر بات کرتے ہیں گورنڈر سٹیٹ بینک کو الیکشن کمیشن نے بڑا کٹیگوریکل ان چیمبر بلا کر جو ان کے لوگ تھے جو افیشلز تھے سٹیٹ بینک کے اس کے بعد وضاقت خزانہ کے افیشلز تھے ان کو ان چیمبر سمات کی تھی آہ چیف جسٹس عمر اطاب اندیال صاحب نے اور انہوں نے ہدایت جاری کی تھی اور عقامات جاری کیے تھے یعنی کہ آرڈر دیا تھا کہ جو بھی پروسیڈنگ پروسیس ہے آہ فرنٹ جاری کرنے کا چاہے وہ کابینہ سے ہوتے ہیں چاہے وہ کیا کہتے ہیں قومی اسمبلی پارلیمنٹ سے ہوتے ہیں یہ آپ پروسیڈنگ پروسیس جو آپ کے جتنا بھی سٹیپ ہے یہ بعد میں کر لیجئے گا پہلے سترہ اپریل کو آپ ای سی پی کو فنڈ جاری کریں ہر حالت میں تاکہ وہ ان کو بروے کار لاتے ہوئے اپنے اقدامات کریں اپنے کام شروع کریں تو جو آج قائمہ کومیٹی برائے خزانہ میں جو کاروائی ہوئی ہے ایک جلاف بلائے گیا وہ بڑا کمال تھا اس کتنے بھی اوفیشلز تھے وہ شامل تھے اس کے علاوہ فائنانس منسٹری کے اوفیشلز شامل تھے اور دیگر تمام مداروں کے لوگ شامل تھے اور لگ یہ رہا تھا کہ یہ حکومت کے ساتھ مل کر جو سپریم کورٹ کے احقامات ہیں ان کو کیسے ہوا میں اڑا رہے ہیں مطلب کہ جتنے جو لوگ ہیں بظاہر انہوں نے یہ کیا یہ تھا کہ جب ان چیمبر سمات ہو رہی تھی تو انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیس جسٹس عمر عطا بن ریال صاحب کو یقین دانی دلائی تھی کہ جیسے سر آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کا تقدس کرتے ہیں اعترام کرتے ہیں اور ہم اس کے آرڈرز کو مانیں گے فالو کریں گے مگر جو اب سچویشن ہمیں نظر آ رہی ٹکڑاو تو بالکل سامنے نظر آ رہا ہے ٹکڑاو میں تو بالکل کمی نہیں آ رہی ٹکڑاو تو آپ بالکل ایکسپوز ہو چکا ہے کہ کس طریقے سے حکومت آپ سپریم کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ ٹکڑاو میں آمنے سامنے آ چکی ہے مگر فائنانس منسٹری کو بھی دھنکیاں دی گئی ہیں یہ تمام کے تمام ادارے میں مل کے کیا کہتے ہیں حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور دھنکیاں بھی لے رہے ہیں یا ایک ٹوپی ٹراما کیا گیا کہ ہم کابینہ کا جلاس بلائیں گے اور مطلب کہ جلاس بلاؤ کے ہم یہ کہیں گے کہ جی یہ تو کابینہ کا معاملہ ہے یہ ڈائریکٹ آرڈرز کیسے وہ فالو کار سکتے ہیں سٹیٹ بینک یا آہ کہہ کہتے ہیں منسٹری آف فائنانس کیسے ڈائریکٹ آرڈرز فالو کار سکتی ہے سپریم کورٹ آ پاکستان کے تو ہم اس طرح کی کوئی سٹرٹیجی بنائیں گے یہ چیزیں چل رہی تھیں مگر مزے کی بات یہ ہے کہ آج جو انہوں نے سٹینڈنگ کومیٹی آف فائنانس منسٹری کی جو بیٹھیک بلائی ہے اس میں انہوں نے سپریم کورٹ آلہ عدلیہ کو پھر نشانے میں لیا اور ان کے جو احکامات تھے انہوں کو ہوا میں بڑا دیئے کٹیگوریکل انہوں نے کہا ہے جو سٹینڈنگ کومیٹی برائے منسٹری آف فائنانس کو مطلب کے ہیڈ کر رہے تھے انہوں نے برائے راست ڈائریکٹلی یہ کہا ہے کہ اگر آپ میں سے منسٹری آف فائنانس کے آفیشیلز یا سٹیٹ بینک کے آفیشیلز ڈائریکٹلی برائے راست فنڈ جاری کریں گے تو ہم توہین عدالت جو ہے وہ تو بعد کا معاملہ ہے وہ تو بعد میں جا کہ کسی کے اوپر لگے یا نہ لگے وہ سے کہ ہمیں کوئی شروعکار نہیں ہے لیکن جو پرلیمنٹ کی توہین ہے وہ پہلے آپ پر لگے گی اور ہم آپ کو اٹھا کے جیلوں میں پھینک دیں گے اس میں وزیر قانون آردم تارر صاحب آردم نظیر تارر صاحب بھی موجود تھے اور بھی کیا کہتے ہیں کافی لوگ موجود تھے تمام لوگ اور انہوں نے بڑا یہ دھمکی امیز گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ توہین عدالت جو ہے اس کا دو میں پتہ نہیں ہے کہ وہ آپ پہ لگے گی یا نہیں لگے گی اگر آپ نے فانڈ جاری کیے اگر آپ نے سپریم کورڈ آف پاکستان کا آرڈر مانا اگر آپ نے سپریم کورڈ کی کہنے پر اوپر ڈائریکٹلی فانڈ جاری کیے یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو وہاں پر کیا کہتے ہیں اعتماد دلا کے آئے تھے سپریم کورڈ آف پاکستان کو کہ سر آپ بے فکر رہے سپریم کورڈ کے آرڈرز کو فالو کیا جائے گا اعترام کیا جائے گا اور انہوں نے یہ کہا دیا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو جیل میں بھیج دیں گے اگر آپ نے سپریم کورڈ کے آرڈرز کو فالو کیا اور یہ اکیس ارو روپیہ الیکشن کمیشن کو براداست آپ نے فانڈ جاری کی ہے تو جو شخص اس کمیٹی کی صدارت کر رہا تھا اس نے کہا کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی جیت جائے گی اور اگر پی ٹی آئی جیت جائے گی تو پی ٹی ایم تو واضح نظر آ رہا ہے کہ ہار جائے گی تو پھر تو ہم کسی حالت میں الیکشن نہیں ہونے دیں گے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ اگر پاکستان تاریخ انصاف جیت جاتی ہے فانڈ جاریز ہوتے ہیں تو ہم تو ہار رہے ہیں تو ہم کس طریقے سے الیکشن ہونے دیں گے تو جب پارلیمنٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ فانڈ نہیں جاری کرنے جب پارلیمنٹ نے فانڈ کو جارنی کرنے سے روکا ہے تو پھر وضاعت خزانہ پھر کیسے فانڈ جاری کر سکتی ہے اس طرح کی ڈسکیشن کی گئی ہے وہاں پہ آج وضاعت خزانہ سپرین کورٹ کے فیصلے کے مطابق ایک ڈیمانڈ جنریٹ کرے یہ اب بھی فیصلہ کیا گیا ہے ٹھیک ہو گیا وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ سب سے پہلے کابینہ کے سامنے آئے گی کابینہ اس کی اوپر اپنا موقف دے گا ادھر سے اگر کابینہ پاس کرتی اس ڈیمانڈ کو جو سپیم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے دی گئی یہ ڈیمانڈ پھر وہ ڈیمانڈ جنریٹ کرنے کے بعد کابینہ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائے گی قومی اسمبلی میں لے کے جائے گی وہاں سے اگر اس کی منظوری کی اجازت ملتی ہے تو ٹھیک ورنہ نہیں ہم رولز کے مطابق اس کی منظوری دیں گے حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ادائے جاری کی تھی کہ اگر آپ پہلے جاری کر دیتے ہیں تو یہ رول آف ریگولیشنز یہ فنڈ یہ جو خانہ پوری ہے یہ آپ نحفتی کرنی ہے یہ کسی ٹائم بھی آپ کر سکتے ہیں تو ادھر وہاں پہ یقین ڈانی بھی کرائی گئی مگر اب جو کہا گیا اور وہاں پہ کچھ لوگ نوید کمر جیسے اور ایک دو اور لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا جیسے کہ یہ علی گلانی صاحب وہاں پہ بیٹھے تھے پیپل پارٹی کے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے پارلیمنٹ جو ہے اس کے آرڈرز کو فالو کیا جائے ہم کسی سپریم کورٹ کے یا مطلب اس طرح کے جو آرڈرز ہیں جو ہمیں دیے جا رہے ہیں ہم پارلیمنٹ کے جو آرڈرز ہیں ان کو فالو کریں گے اور قانون کے مطابق جو یہاں سے کابینہ کیابنٹ ہماری جو ہے وہ منظوری دے گی پھر قومی اسمبلی دے گی تب ہم جا کے اس طرح کچھ چیز ایشو کریں گے ادروائز نہیں کریں گے تو وہاں پر نوید کمر صاحب موجود تھے انہوں نے کہا میں تو یہ سمجھ تھا ہوں کہ اس طرح کا معاملہ جو ہے نا جب جس کو پہلے ہی پارلیمنٹ نے ریفیوز کر دیا ہے ریجیکٹ کر دیا ہے تو اس طرح کا معاملہ دوبارہ کیابنٹک میٹنگ میں یا اس طرح کی کامہ کومیٹی جو ہے برائے فانوس خزانہ کی کوئی بھی کومیٹی یا سٹینڈنگ کومیٹی میں نہیں ریز کیا جانا چاہیے تو اس کو ختم کر دینا چاہیے پھر یہ آج کی ڈسکیشن تھی اور جس کی اوپر سپریم کورٹ کے آرڈرز کو ہوا میں اڑایا گیا ہے اور ابھی تک کوئی فانڈ دن جاری نہیں کیے گئے ہیں یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ دے رہا ہوں ابھی شیئر کر رہا ہوں مگر ایک چیز بہت زیادہ ہوتی ہے آتی ہے پی ڈی ایم کہتی ہے اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے چون چون کے مربعے کے ساتھ کہ الیکشن کروانے کی بجائے وہ الیکشن رکوانے کی اوپر زور دے رہے ہیں ایک چیز دوسرا جو سب سے بڑی اہم چیز ہے کیا اسٹیبلشمنٹ کیا وہ لوگ جو خود کو نیٹرل کہتے ہیں یا اے پولٹیکل کہتے ہیں وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں یہ بھی دو تین دنوں کے اندر انڈر ایکسپوز ہو جانا سارا کیونکہ اب ٹکراو سامنے واضح نظر آرہا ہے سپریم کورٹ کے ساتھ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل پرسو آنے والے ایک دو دنوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز کی خلاف وردی کے جو ہوئی ہے اس کے اوپر توہین عدالت کا مرتقب ہوتے ہیں یا توہین عدالت کا کوئی نوٹس جانے کیا جاتا ہے سٹیٹ بینک کے افیشلز کو یا وزارت خزانہ کے افیشلز کو یا یہ پی ایم کی جو کابینہ ہے ان کو کوئی کسی آرہیں ہاتھوں لیا جاتا ہے پھر سارا کا سارا لڑائی جو ہے نا پشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور اسی کے دوران ایک دو دنی کردار تمام وہ لوگ بھی ایکسپوز ہو جائیں گے جو خود کو کہتے تھے کہ ہم نیوٹرز ہیں ہم اے پولٹیکل ہیں ہم کسی کے ساتھ نہیں کھڑے اور ادارے جو ہمارے وہ غیر سیاسی ہیں تو اگر غیر سیاسی ہیں تو پھر اتنی طاقتور لوگ پیچھے پونک کھڑے ہیں ان کے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز نہیں ماننے کو تیار تو یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اپنا خیار رکھیں اپنے بھائی کے اس چینل کے خیار رکھیں پاکستان زندہ بات